آپ دیکھ رہے اولڈ کوئن ایک ریل بائر چینل تو دوستو آپ اگر پرانے نوٹ اور سکھوں کو بیچنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ کی بھی یہ انساء ہے کہ میں سب سے زیادہ پیسہ کماؤں تو دوستو اب آپ کے لئے ساندار اوفر ہے کہ آپ نوٹ اور سکھوں کو بیچ کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو دوستو ویسے آپ نے یوٹیوب پر کافی بار سنا ہوگا کہ نوٹ اور سکھوں کی قیمت بڑھ چکی ہے تو دوستو ابھی تک کتنے لوگوں نوٹ اور سکھے سیل کیے میں آپ کو اس ویڈیو میرا خود کا وارڈ ساپ نمبر دوں گا نہ تو کسی اور کا آپ کو نمبر ملے گا اور نہیں آپ کو کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سیدھا میرے سے آپ بات کر سکتے ہیں اور نوٹ اور سکھوں کو آپ ہاتھ و ہاتھ سیل کر سکتے ہیں تو دوستو یوٹیوب پر کافی جانکاری دی جاتی ہے اچھی اور کافی ایسی جھوٹ جانکاری بھی دی جاتی ہے جس کے مادیم سے کافی لوگوں نے نوٹ اور سکھے سیل بھی کیے اور کافی ایسے لوگ ہیں جو فرود بائروں کے چکر میں ان کے نوٹ اور سکھے تو نہیں بکے لیکن پیسے کا نقصان ہو چکا ہے تو دوستو آپ بھی اگر نوٹ اور سکھوں کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ریال بائر سے سمپرک کریں گے تب ہی آپ کے نوٹ اور سکھے بکیں گے اگر دوستو آپ ریال بائر سے سمپرک نہیں کریں گے تو آپ ایسے یوٹیوب پر گھومتے رہیں گے اس میں میرا ایک روپے کا بھی نقصان نہیں ہے نقصان آپ کا یہ کیونکہ سمیں آپ کا برباد ہو رہا ہے ساتھ ہی آپ سے فروڈ بھی ہو سکتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو بتائے گئے نوٹ اور سکے آپ کے پاس ہیں تو سو پرشنٹ گارنٹی سے ہنٹرینٹ پرشنٹ آپ کے بکیں گے آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا جانکاری آپ کو اس ویڈیو پوری ملے گی اگر دوستوں آپ ویڈیو کو آگے پیچھے کرتے ہیں کانٹ سارٹ کرتے ہیں تو آپ کے نوٹ اور سکے نہیں بکنے والے کیونکہ آپ جانکاری آدھی ادھری لیتے ہیں تو دوستوں جو ویڈیو پورے دیکھتے ہیں جن کی نوٹ اور سکے بیچنے کی اچھا ہے وہ نوٹ اور سکے بیچ بھی رہے اور وہ لاکھوں روپے کما بھی رہے آپ بھی نوٹ اور سکے ریال میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھارت میں ایسے کئی بڑے سیر ہے وہاں پر ایگزیویشن لگتے ہیں الگ الگ سمیہ پر آپ ایگزیویشن میں جا کر بھی نوٹ اور سکوں کو سیل کر سکتے ہیں آپ چاہے بھارت کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو چاہے آپ یوپی کے ہیں یا پنجاب کے ہیں ہریانہ کے ہیں راجستان کے ہیں گجرات کے ہیں آپ دیلی کے رہنے والے کسی بھی بڑے سیر میں آپ رہتے ہو آپ کے ہی سیر میں آپ نوٹ اور سکوں کو سیل کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ کیسے سیل کریں گے میں آپ کو اس ویڈیو پوری جانکاری بتاؤں گا ایک دم سرل طریقے سے آپ کو بتانے والا جانکاری اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس نوٹ اور سکے ہیں تو ویڈیو کو سیر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھی لائک کر دینا تو دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو جو نوٹ اور سکے بتانے والا ہوں وہ کافی مہنگے سکے ہیں اور ریر سکے ہیں پرتیک نوٹ اور سکے کی قیمت آپ کو ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کا اس ویڈیو نوٹ اور سکہ بتاؤں گا وہ سکے آپ کی پاس ہے تو آپ لاکھوں روپے کم آ سکتے ہیں تو دوستوں آپ مجھے ہاتھو ہاتھ نوٹ اور سکے بھیجیں گے میں آپ کو ہاتھو ہاتھ ریپلائی دوں گا تین گھنٹے میں آپ کی نوٹ اور سکے بھیج جائیں گے آپ کو کیول ایک کول کرنا ہے ساتھی آپ کو فوٹو کھیج کر میرے کو بھیجنا ہے میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ ریپلائی دوں گا تو دوستو آپ کو فوتو جب بھی آپ بھیجے ساپ اور سترے بھیجے جو بھی منٹ مارک کا ہے آپ بھیج دیجئے ساتھ یا آپ کمنٹ بکس میں بھی بتا سکتے ہیں لیکن کمنٹ بکس میں دوستو آپ بتاتے ہیں تو آپ کو جو بھی ریپلائی دیتے ہیں وہ فروڈ بائر ہے آپ فروڈ بائر سے بچیں کیونکہ فروڈ بائر آپ سے پیسے se demand کرتے ہیں ہم آپ سے کبھی بھی پیسے کی ڈیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جو نوٹ اور سکھے بتاؤں گا پانچ روپے کا نوٹ ٹیکٹر والا نوٹ ساتھ ہی آپ نے فوٹو والے سکھوں کی کافی قیمت سنی ہوگی کہ یہ سکھا مہنگا ہو گیا ہے فوٹو والے سکھے بھی بتاؤں گا کہ کون سا فوٹو والے سکھا آپ کو اچھی قیمت دلا سکتا ہے اور کون سا سکھا نورمل ہے کون سا ریر سکھا ہے کون سا یون سکنڈے سمناتا ہے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو ملے گی تو آئیے جانکاری لے لیتے ہیں آپ کو بات کرنے والا ہوں جو سکھا ہے پچیس پیسے کا لیکن یوٹیوب پر آپ کو اس سکھے کے بارے میں نہ تو جانکاری دی جاتی ہے تو یہ سکھا سب سے قیمتی سکھا ہے جو یوٹیوب پر آپ کو جانکاری دی جاتی ہے وہ نورمل سکھے بتائی جاتے ہیں لیکن یہ سب سے ریر سکھا مانا جاتا ہے جو پچیس پیسے کا سکھا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو سوگستم کا فوٹو ہے سیہ میں دو روپے کے جو سکھے ہیں اسی ڈیجائن میں یہ سکھا جاری ہوا تھا یہاں پر بھارت ہے یہاں پر انڈیا ہے یہاں پر پیسہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک داتو سے بنا ہوا ریر کوئن ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک میلہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کھیت کے اندر کام کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو کوہ دکھائی دے رہا یا چھچائی کر رہے کچھ بھی کر رہے یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک جھوپا بھی بنا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ سکہ 1980 کے اندر جو جاری ہوا تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ یہاں پر کچھ دیکھ سکتے ہیں ہندی میں ابھی لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو گرامینڈ میلاؤں کی پرگتی آپ دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو گرامنٹ جو مہیلہ ہے پرگتی ان کے لیے یہ سکھا جاری کیا تھا جو کام کے مہیلہ ہے جو کام کرتی تھی پرگتی کی اور چاہ رہی تھی تو اس کے اوپر یہ سکھا ساپا گیا ہے یہ سکھا کافی ریئر مانا جاتا ہے بہت کم سنکیہ ہم یہ سکھے جاری ہوئے تھے اس کے لیے اس کی ڈیمانڈ کافی ہے یہ سکھا آپ کو ساڑھے سات لاکھ روپے دلا سکتا ہے کتنے ساڑھے سات لاکھ روپے جو ہمارا ایک جیویسن ہے احمد آباد کے اندر اب بھی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں صرف ایسے ہم کو کوئن جو چاہیے پچھو تر کیول پچھو تر سکھے ہی ہم کو چاہیے آپ اب بھی آئیں گے تو آپ کا سکھا ہاتھ و ہاتھ بکے گا بات ہے دوستوں اس نوٹ کی جو آپ دیکھ نوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نوٹ دس روپے کا نوٹ ہے جس کے اوپر آپ دیکھو ماتمہ گاندی کی تصویر ہے اور یہاں پر وارٹمارک اس ٹائپ ہے اندر ماتمہ گاندی کی تصویر ہے اور یہاں پر آسوکستم کا فٹو ہے یہاں پر روپے کا نسون ہے اور یہاں پر انکھوں میں دس دی ہوئے تو دوستوں نیچے اس کا بھی انکھ دی ہوئے دوسرے چاہیے ڈپن دیکھیں گے یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماتمہ گاندی کی تصویر ہے وارٹمارک اندر اور یہاں پر سیر اور آتی کو سیچی جانور ہے جو ون یہ جانر اس کی تصویر دیو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو دوزار سولہ میں یہ نوٹ ساپا گیا تھا دس روپے لکھا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس ایسا نورمل نوٹ ہے تو آپ کو جیدہ سے جیدہ ہو سکتا ہے کہ دس روپے کے بدلے قیمت آپ کو دو سو روپے مل سکتی ہے لیکن اس نوٹ کے قیمت کروڑا روپے بتا جاتی ہے تو دوستو کروڑا روپے آپ کو اس نوٹ کے بدلے قیمت کیسے ملے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ نوٹ ہے اس نوٹ میں کرمانگ سنکیہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ایک انک ہو گیا یا جیرو جیرو ہو گیا یا دوستو پانچ پانچ ہو گیا یا سس ایک انک ہو گیا تو آپ کو کافی اچھی قیمت مل سکتی ہے دوسرے ڈھائی لاکھ روپے ایک نوٹ کے بدلے قیمت مل سکتی ہے لیکن دوستو جو ہم کو نوٹ چاہیے وہ نوٹ چاہیے دوستو آگے یہ سبھی جیرو ہونے چاہیے اور پچھے والی سنکیہ سبھی ایک ہونے چاہیے تو ہم آپ کو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جیرو جیرو اور ایک ایک تو ہم آپ کو اس نوٹ کے بدلے قیمت ساڑھے سات لاکھ روپے دے سکتے ہیں تو دوستو نوٹ کا پھر ایر ہوتے ہیں اس میں کچھ انک ہوتے ہیں اسی لئے دوستو اس کی ڈیمنڈ ہوتی ہے وہ نوٹ کا پھر ایر ماننے جاتے ہیں ویسے آپ نے نوٹ کی لاکھ روپے قیمت سنی ہوگی لیکن اس میں کچھ یونک ہوتا ہے کچھ ایرر ہوتا ہے اسی لئے دوستو وہ باہر لاکھ روپے دیتے ہیں یہ سکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے تو گھنڈے والا کوئن ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کے اوپر پچاس یہ پیسے کا گھنڈے والا سکہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ یہ گھنڈے کی پھوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ سکہ انیس سو بورانو کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تارے کا اس کے اوپر نسان دکھائی دے رہا ہے آپ اچھی طرح سے اس کوئن کو دیکھیں دوستو یہاں پر اسو قسم کا فوٹو ہے پچاس یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں بھارت اور انڈیا لکھا ہوا ہے اب آپ کے پاس یہ ریر سکہ ہے تو آپ اسٹاری اس سکے کو یونک بنا دیتا ہے ویسے گھنڈے والے کئی پرکار کی سکے ہوتے ہیں تو یہ سکہ آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے دلا سکتا ہے جو ہمارا ایکجیویشن ہے ابھی جو احمد آوات کے اندر آپ سیل کر سکتے ہیں اس کوئنز کو اب میں آپ کو نمبر بھی دوں گا آپ داریک ہمارے ایکجیویشن میں آ سکتے ہیں اگلے ایک ایسے سکے کہ میں آپ کو ایکجیویشن ہوتا ہے جو مدرہ پردستنی ہوتی ہے جو ان کے بندے ہوتے ہیں جو وہاں کے باہر ہوتے ہیں جو ٹریڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں جو انفرمنسن دیتے ہیں کہ ہم کو یہ سکے چاہیے اور نوٹ چاہیے اس کے آدار پر ہی ہم ویڈیو بتاتے ہیں دوستو دوسرے جو لوگ بناتے ہیں وہ فیک جان کر دی جاتی ہیں ہم کبھی بھی آپ ہمارا ویڈیو دیکھ لینا پورے آپ چینل پر آپ جا کے ایک ایک ویڈیو چیک کر دینا کوئی بھی آپ کو فروڈ یہاں پر ویڈیو نہیں ملے گا ریالٹی ملے گی ہم بار بار یہی بولتے ہیں ہر ویڈیو کے اندر آپ کسی کو بھی پیسہ مت دینا تو دوستو جو پیسے کیلئی بولتا ہے کہ آپ اتنے روپے دے دینا ہم آپ سے خرید لیں گے تو دوستو وہ فیک ہے اب بات ہے اس سکے کی یہ جو آپ سکہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکہ ہے پچاس پیسے کا جیسے کہ آپ دیکھیں گے تو یہ سکہ کافی نیا سکہ ہے یہ پرانا سکہ نہیں ہے لیکن اس سکے کی ڈیمنڈ کافی حد تک اچھی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایسی ڈیجائن ہے یہاں پر پچاس جو آپ انکوں میں دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ دیکھیں گے جو پیسے لکھا ہوا ہے جو ہندی میں ہیں یہاں پر انگلیس میں ہیں اور یہ سکہ آپ دیکھیں گے تو دوزار ایکیارہ کے اندر جاری ہوا تھا یہ بمبوی منٹ مارک کا سکہ ہے جس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر بمبوی منٹ مارک لگا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اسوک ستم کا فوٹو ہے اور انڈیا لکھا ہے بھارت لکھا ہے نیچے آپ دیکھیں سطح میں جہتے تو سب ہی سکھوں کے اندر سطح میں جہتے نیچے نہیں لکھا ہوتا ہے کس ایسے سکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس سیم یہ پچاس پیسے کا سکھا ہے تو یہ سکھا آپ کو چاہے سوشل میڈیا پر کتنی بھی قیمت بتائی جاتی ہے آپ کو فیک جانکار دی جاتی ہے وہ دوستوں چاہے آپ کو یا ملے ہیں یا نہیں ملے وہ مجھے نہیں پتا ریال میں اس کوئنز کی قیمت آپ کو مل سکتی ہے صرف دو ہزار روپے کتنے دو ہزار روپے اس سے زیادہ اس سکھے کی ویلیو نہیں ہے آپ کو اگر بیچنا ہے تو صرف دو ہزار روپے میں ویڈیو کے ڈیسکریٹس میں ایک لنک ملے گا آپ کو سمپلی اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایسی اپلیکیسن اوپن ہو جائے گی اس کو آپ کو سمپلی یہاں سے انسٹال کر دینا ہوگا کیونکہ دوستوں اسی اپلیکیسن کے تھرہو آپ کے نمبر ہمارے تک پہنچیں گے تو دوستوں یہاں پر انسٹال کرنے کے بعد میں اسے اوپن کرنا ہوگا اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو اسے ایگری اینڈ کنٹینیو کر کے یہاں پر نیچے میئے کا جو سیکشن دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا �یچے دوستوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فون nemer ڈالنے کا آپسن آرہا ہے یہاں پر آپ کو سمپلی کلک کر کے اپنے فون nemer ڈال دینا ہے اور فون nemer ڈالتے ہی آپ کے پر ایک o tip اے گا وہ o tip vaccineevery term اپنے پر آپ کو ڈال دینا ہے اتناج ۔ ڈالتے ہی آپ کے جو number ہے وہ یہاں پر save بھی اور ساتھ ہی میں ہمیں مل جائیں گے ہم ساتھ سے آٹھ دنوں کے بیتر آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کے سارے نوٹوشنگوں کے ڈیٹیل لے کے بھکوا دیں گے اور آپ کے بینگ خاتے میں پیسے بھیجوا دیں گے